بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے پسات بہت امپورٹن ٹیپس شیئر کرنے والی ہوں اکثر لون کے اور لیلن کے گپڑے واش کرنے کے بعد کھولے ہو جاتے ہیں اور انڈر گارمیٹس نظر آتی ہے تو شرٹ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی پہنے ہوئی تو آج اس مسئلے کو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے تو میں نے شلڈر پہ مائش کیا ہے تقریبا میرا شلڈر چار انچ کا ہے تو آپ نے ایک پٹی لینی ہے سیم جس کلر کا آپ کا سوٹ ہے اگر آپ واش کرنے کے بعد جیسے گلے کھولے ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ نے کپڑے کو سلائج کرتی ہیں تو آپ ساتھ ہی یہ جو ٹیپس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ اسی طرح جو آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ کس طرح آپ نے پٹی کو بنانا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس کو لگانا ہے تاکہ آپ کے انڈر گارمٹس جو ہے وہ نظر نہ آئے تو آپ نے اس کو پہلے ہی سیٹ کر لینا ہے کیونکہ اکثر کپڑے جو ہے واش کرنے کے بعد کھولے ہوتے ہیں لیکن اکثر جن کے جسم ہیلدی ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہی تھوڑے کھولے گلے ڈالتی ہیں تو وہ واش کرنے کے بعد مزید اور کھولے ہو جاتے ہیں تو جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گلے جو ہیں آپ بڑے پہنتی ہیں اور واش کرنے کے بعد وہ کھولے ہو جاتے ہیں تو آپ نے پہلے ہی اس مسئلے کو حل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی بازو کی سلائی کے ساتھ اس کو لگانا ہے اس والی سلائی کے ساتھ آپ نے اس کو ایسے لگا لینا ہے اندر کی طرف بہت ہی کارامد یہ ٹپس ہے اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کو پیمائش کرنا ہے اور پیمائش کرنے کے بعد آپ نے ایکسٹرہ جو ہے وہ کٹ کر دینا ہے میں نے تھوڑا ایکسٹرہ اس لیے لیا تھا تاکہ بعد میں میں کٹنگ کر دوں لیکن اگر پٹی چھوٹی ہو جائے تو پھر آپ کو دوبارہ بنانی پڑتی ہے تو ایک ٹیچ بٹن آپ نے لینا ہے اور اس کے بعد ایک ٹیچ بٹن لینا ہے اور آپ نے اس طریقے سے اس ٹیچ بٹن کو ایک حصہ آپ نے اس پٹی پر لگانا ہے اور دوسرا آپ نے اپنے گلے والی سائٹ پر لگانا ہے اور پھر اس ٹیچ بٹن کو آپ نے بند کرنا ہے تو آپ کی انڈرکار میٹس کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا اس کے بعد ٹیپس نمبر ٹو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اگر آپ سلائی کر رہی ہیں اور سلائی جو ہے وہ آپ کی سینٹر سے ٹوٹ جاتی ہے یا آپ نے سلائی کو ادھیڑنا ہے تو سٹارٹ سے جب آپ نے اس کو سلائی کو ادھیڑتی ہیں تو سلائی جو ہے وہ آپ کی کپڑا پھٹ بھی سکتا ہے اکثر سلائی جو ہے وہ کپڑے میں خوب جاتی ہے تو ہمیں ادھڑنے میں مشکل ہوتی ہے تب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے تو ٹیپس نمبر ٹو میں میں آج آپ کو یہی بتانے والی ہوں تو آپ نے سوئی لینی ہے اور سینٹر سے آپ نے ایک ٹانکہ جو ہے وہ سوئی کی مدد سے اس کو کھینچنا ہے تو ٹانکہ ٹوٹ جائے گا جب ٹانکہ ٹوٹ جائے گا تو آپ نے دو سے تین ٹانکے ساتھ اس کو ہلکا سا ان کو کھینچنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا دھاگہ جو ہے وہ آپ کا بڑا ہو جائے گا اور پھر آپ نے اس کو ادھیڑنا سٹارٹ کر دینا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ نے سلائی کو ادھیڑ سکتی ہیں اس سے آپ کا کپڑا بھی نہیں پھٹے گا اور جب آپ سلائی دوبارہ لگائیں گی تو وہ سفائی سے لگے گی ٹپس نمبر تھری میں میں آپ کو بتانے والی ہوں اگر آپ سلائی کر رہی ہیں اور سلائی کرتے کرتے آپ کا دھاگہ جو ہے وہ سینٹر میں ٹوٹ جاتا ہے تب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دھاگے کو اس طریقے سے ہلکا سا اوپر کی طرف کھینچنا ہے تو پچھلے سائٹ کا دھاگہ جو ہے وہ اوپر والی سائٹ پر آ جائے گا پھر آپ نے ان دونوں حصوں کو ایسے پکڑنا ہے اور اچھے سے اس کو گرہ لگا دینی ہے گرہ لگانے کے بعد آپ کا یہ جو دھاگہ ہے یہ یہی پر پکا ہو جائے گا اور اس کے بعد اس طریقے سے آپ نے اس کو کٹ لگانا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہی سے سیٹ ہو چکا ہے نمبر فور میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ جب ہم بازو کی سلائییں لگاتے ہیں اور اور لاک بنوانے کے بعد بھی ہمارا یہاں سے جو یہ بچ ہے یہ برا لگتا ہے سلائی جو ہے وہ اچھی نہیں آتی پہنے کے بعد بھی یہ عجیب ہی آتا ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس سلائی کو فولڈ کرنا ہے جو ایکسٹرا کپڑا ہم اندر رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے سلائی لگانی ہے اور اس کو کور کر دینا ہے اکثر لوگ ترپائی کے ساتھ بھی اس کو کور کرتے ہیں لیکن ترپائی کا کام آپ نے بعد میں کرنے کی بجائے اگر آپ پہلے ہی اسے سیٹ کر لیں تو یہ دیکھیں آپ کی اسی سے کی صفائی جو ہے وہ اچھی لگتی ہے اور آسانی سے بھی یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ کے سائٹ چاک جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں تب آپ نے کیا کرنا ہے سیم آپ کا ہی جو شرٹ ہے اس کا کپڑا آپ نے لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو رکھنا ہے ترپائی اگر آپ نے بنانی ہے تو پھر اس کا دوسرا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اگر آپ جیسے لون کا سیزن سٹارٹ ہے تو اکثر ہم گھیر چاک پر مشین جو ہے وہ مشین سے ہی گھیر چاک بناتے ہیں تب آپ نے ساتھ ہی اس کو ہلکا سا جیسے میں نے یہ دیکھیں سموسا ٹائپ میں نے یہ بنایا ہے آپ نے اکثر جو ہلدی ہوتی ہیں ان کے چاک یہیں سے پھٹ جاتے ہیں اور سوٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے لیکن جو سمارٹ ہیں ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے کناری کی سلائی لگانی ہے تب آپ نے اس حصے سے اس طریقے سے آپ نے اس کپڑے کو رکھنا ہے اور اس کو یہاں سے پکا کر دینا ہے اور پھر کناری کی سلائی آپ نے لگاتے جانا ہے تو ایک سلائی کے ساتھ ہی آپ کا یہ کام ہو جائے گا اور سلائی میں صفائی بھی آئے گی اور آپ کے چاک بھی نہیں پھٹیں گے اب جب آپ نے پائپنگ بنانی ہے یا آپ نے ترپائی بنانی ہے اس کے لئے دوسرا میتھرڈ ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے ایک پٹی لینی ہے اور اس کو باریک سا سلائی کر لینا ہے اب یہ میں نے تقریبا چھوٹا سا کپڑا کٹنگ کیا ہے اور اس طریقے سے میں نے اس کو سلائی لگا لی ہے یہ ان کے لئے ہے جو ترپائی والے چاک بناتی ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سوئی میں دھاگا ڈالنا ہے اور اس حصے پر آپ نے اس پٹی کو ایسے رکھنا ہے اور دونوں سائٹ سے فول کرتے ہوئے آپ نے ہلکے ہلکے ٹانکیں اٹھانے ہیں اور اس پٹی کو اٹیج کر دینا ہے چھوٹے چھوٹے ٹپس آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سے آپ کی سلائی میں بہت زیادہ صفائی بھی آئے گی تو اکثر یہی ٹپس جو ہیں یہی چھوٹے چھوٹے گر جو ہیں وہ ہم سلائی میں بھول جاتے ہیں اور جس سے ہماری جو شرٹ یا فراک جو بھی کمیز ہم سلائی کر رہے ہیں وہ اچھی نہیں لگتی تو آپ نے ان کو ضرور فالو کرنا ہے اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے اور جو میتھر آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں انہیں ضرور فالو کیجئے گا آپ کو اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے انہیں آپ نظر انداز مت کیجئے گا یہی چھوٹے چھوٹے ٹپس جو ہیں وہ آپ کی سلائی کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں اس طریقے سے آپ نے ہلکی ہلکی ٹانکیں اٹھانے ہیں دھاگہ آپ نے سنگل لے لیں یا ڈبل لے لیں لیکن میں نے ڈبل لیا ہے کیونکہ ڈبل دھاگہ جب ڈبل دھاگے سے آپ اس کو لگائیں گی تو یہ اچھے سے پکا ہو جائے گا اور واش کرنے کے بعد یا جب آپ بیٹھ کے اٹھتی ہیں تو اکثر سائیڈ چاک جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں کمیز جو ہے وہ کہیں بھی اڑتی ہے اور اکثر چاک سے ہی پھٹتی ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے پہلے سے ہی مضبوط کر لینا ہے تاکہ آپ کا سوٹ جو ہے وہ خراب نہ ہو تو یہ دیکھیں اب اس کے بعد اب میں آپ کو سیدھا کر کے دکھا رہی ہوں دیکھیں اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے سلائی کو سٹارٹ کرنا ہے تو اکثر جو ہیں وہ کہیں بھی آپ سلائی لگا رہی ہیں تو سٹارٹ سے ہی دھاگے جو ہیں وہ بڑے بڑے نکلتے ہیں اچھے نہیں لگتے تو آپ نے پیچھے جو ہے پٹی لگا لینا ہے جیسے میں نے لگائی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ چھوٹا سا کپڑا جو میں نے لیا ہے اس کپڑے کو آپ نے یہاں سے کٹ کیا تو دیکھیں یہ بڑے بڑے دھاگے جو ہیں وہ سٹارٹ میں ہی رک جاتے ہیں اور جب آپ جہاں آپ سلائی لگا رہی ہیں وہاں آپ کی سلائی جو ہے وہ سفائی سے لگتی ہے اب میں نے وازو پر سلائی لگائی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے کپڑا ہے اور سلائی جو ہے وہ بہت میری سفائی سے لگی ہے جو سٹارٹ میں دھاگے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں وہ بھی نہیں ہے تو دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کس طریقے سے ٹھیک ہے جب بھی آپ نے سلائی کو سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے اس طریقے کو ضرور فالو کرنا ہے